بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اب تک میں نے تقریباً بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہر موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کی ہے چاہے وہ لرننگ سٹیج ہو چاہے وہ ٹریننگ سٹیج ہو لیکن آج میں تو اسی مختلف موضوع پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہیں جب بچہ اس دنیا میں آنے والا ہوتا ہے تو ماں باپ ہر طرح کے خواب بنتے ہیں اس کے لئے یہ کریں گے اس کی تعلیم ایسی ہوگی تربیت اس طرح کی ہوں گی لیکن کبھی آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ بچہ اس دنیا میں آنے سے نو ماہ پہلے آپ کی زندگی میں آ چکا ہوتا ہے اس نو ماہ کا پیریٹ کس طرح کا ہونا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں جب کوئی گوڈ نیوز سننے میں آتی ہے تو جو گھر کے دیگر افراد ہوتے ہیں جو ہمارے ویل ویشر ہوتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے سے مشورہ دیتا ہے یہ کرو یہ نہیں کرو وزن نہیں اٹھاؤ اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو اور اچھا کھاؤ تاکہ بچے کی صحت اچھی ہو جی ہاں بچے کی جسمانی نشو نمہ کا تعلق آپ کی خوراک سے ہے اس کی اس کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے لیکن جسمانی نشو نمہ کے ساتھ ساتھ بچے کی ذہنی نشو نمہ بھی تو ہو رہی ہوتی ہے تو جسمانی نشو نمہ کے لیے اگر آپ لوگ اپنی ڈائٹ اچھی کر رہے ہیں تو ذہنی نشو نمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں اس کے لیے ماں کی سوچ کا پوزیٹف ہونا بہت ضروری ہے کبھی یہ کہتے کسی کو نہیں سنا کہ اچھا سوچو اچھی خوراک کے بارے میں تو سب مشورے دیتے ہیں لیکن اچھی سوچ کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں دیتا تو ہمیں ڈائٹ کے ساتھ ساتھ سوچ کا بھی خیال رکھنا ہے بہت سے میری کلائنٹس ہیں جو مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بچہ تو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے تو ہماری سوچ کا اس سے کیا کنیکشن ہے جب ماں کی سانس کے ساتھ بچے کی سانس جڑی ہے جب ماں کی دھڑکن کے ساتھ بچے کی دھڑکن جڑی ہے تو کیا ماں کی سوچ کے ساتھ بچے کی سوچ نہیں جڑی ہوگی یہ چیزیں اب پروف ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ ریسرچز کے ذریعے اٹھارہ سے جو بیس ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ پور ٹو ففت منت جب چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت بچے کے آنکھ کان ناک پغیرہ یہ تمام آزل جو ہیں وہ اس کے بن چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں تین پردوں میں رکھا ہوا ہے ماں کے پیچ میں تو جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کو اندھیرہ نظر آتا ہے تو اس لیے دیکھ تو وہ کچھ نہیں پاتا لیکن قوت سمات ایک ایسا سٹرونگ ٹول ہے کہ جس سے ہم اپنے بچے میں ہر وہ چیز ہر وہ خصوصیت جو ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں نرچر کر سکتے ہیں اس ٹول کو استعمال کر کے اس کی اگزمپل میں آپ کو دیتی ہوں ایک بہت بڑے بزرگ تھے قددین بختیاری ان کو چودہ پارے حفظ تھے اور جب یہ باقی پارے حفظ کرنے کیلئے مدرسے میں گئے تو ان کے استاد نے کہا کہ جہاں سے آپ نے چودہ پارے اتنے اچھے حفظ کیے تھے وہی سے آپ باقی کے بھی پارے حفظ کر لیے تو انہوں نے ایک بات کہی کہ میری ماں جب میں بارڈ ہونے والا تھا تو میری ماں کو یہ چودہ پارے یاد تھے اور وہ اپنے کام کے دوران ان چودہ پاروں کی تلاوت کرتی رہتی تھی ایون جب میں پیدا ہو گیا تب بھی میں نے مجھے انہوں نے یہی پارے تلاوت کر کے اور سنائے تو مجھے ان کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑی مجھے یہ پارے یاد ہیں اور اب میں باقی کے پارے یاد کرنا چاہتا ہوں تو ذرا سوچیں کہ یہ ٹول کتنا پاورفل ہے یہ قوت سمات کتنی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے کہ اس کا استعمال کر کے آپ بچے کو جو چاہیں ان نو ماں میں سنا سکتے ہیں جو ماں کی جو دل کی دھڑکن ہے اس سے دگنی رفتار سے بچے کا دل دھلک رہا ہوتا ہے جب ماں سٹریس میں آتی ہے تو بچے کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اس کا میں ایک واقعہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں کہ میری ایک کلائن تھی جب وہ ان کا ایٹھ یا نائنھ من تھا تو ان کا جو ایک اور بچہ تھا جو کہ پانچ چھ سال کا تھا وہ کسی انچی جگہ سے نیچے گر گیا تو وہ جب نیچے گرا تو بچہ تو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو گیا لیکن انہوں نے جو وہ اس کے گرنے کا سین دیکھا تو وہ اس ایک سیکنڈ کا وہ سین ہوگا جب بچہ نیچے گرا اس ایک سیکنڈ میں ان کا سٹریس لیول اوپر گیا اور پھر واپس نیچے آیا تو وہ جو سٹریس ہارمونز ریلیس ہوئے اس سے ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سٹریس جو ہے یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے ہونے والے بچے کے لیے یہ جو بچوں میں دل کی بیماریاں ہوتی ہیں پیدائشی طور پر یا جو ڈیسیبیلٹیز ہوتی ہیں بچوں میں آٹیزم ہے یہ اور جو ڈیسیبیلٹیز ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ سٹریسز ہی ہیں وہ کس محول میں رہ رہی ہے ماں وہ کیا سوچ رہی ہے اس کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے وہ مطمئین ہے وہ خوش ہے ہمیں صرف ہیلڈی نہیں بلکہ ہیلڈی اور ایک ہیپی بیوی چاہیے ہمیں ایک خوش بچہ چاہیے صرف صحت من نہیں بلکہ بچے کا خوش ہونا بھی ضروری ہے بچے آج کل انزائیٹیز کے ساتھ پیدا ہو رہی ہیں بچہ روتا رہتا ہے یا سم ٹائمز بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہی چیز ہوتی ہے کہ ماں نے نو ماں میں کیا دیکھا کیا سنا اور کس طرح کا ٹائم گزارا یہ ماں اور باپ دونوں کی میچول انڈسٹیننگ ہے اگر اس کو کوئی سٹریس فول ٹائم مل رہا ہے تو اس سٹریس فول ٹائم اس کو دے کون رہا ہے وہ اگر کسی اچھے محول میں رہ رہی ہے تو یہ محول اس کے لیے کون بنا رہا ہے یہ تمام چیزیں میتر کرتی ہیں بچے کی نشونما میں اگر آپ کبھی اکیلی ہیں کمرے میں تو اللہ تو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہے لیکن کبھی یہ مت سوچئے گا کہ آپ اکیلی ہیں آپ کے ساتھ ایک اور وجود ایک اور زندگی ایک اور سول جو آپ کے ساتھ آپ کے اندر موجود ہے آپ اپنا تعلق اس نو ماں میں بچے سے جوڑنا شروع کر سکتی ہیں کیونکہ وہ آپ کی آواز سے انسیت رکھتا ہے اس لیے وہ آپ کو بار بار سننا چاہتا ہے آپ جو کچھ اس کو سنائیں گی وہی چیز اس کی شخصیت کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی آپ اس کو قرآن کی تلاوت سنائیں گی وہ اس تلاوت کا عادی ہوگا آپ اس کو گانے سنائیں گی تو اس گانوں کا عادی ہو جائے گا آپ اس کو کہانیاں سنائیں آپ اس سے اچھی باتیں کریں تو وہی چیز اس کی شخصیت کا حصہ بننی شروع ہو جائیں گی اگر ہیپی آپ لوگوں کو ایک خوش بچہ چاہیے تو اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھیں اس کا ایک بہت اچھا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جب بھی سائلنٹ ٹائم میں آپ بیٹھیں ایک پیس فل ٹائم ضرور دس منٹ اپنی لئے نکالیں دن میں اور ان دس منٹ میں اپنے بچے کو ویشویلائز کریں جیسے ہماری جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اچھی تصویریں پیارے پیارے بچوں کی تصویریں کملے میں لگا لو تاکہ وہ دیکھو تو بچہ ویسے ہی پیدا ہوگا کیوں ان تصویروں کو دیکھنے کی کیوں ضرورت پیش آگئی آپ اپنا بچہ خود ویشویلائز کریں اور اس کو ان تمام خصوصیات کے ساتھ ویشویلائز کریں جو آپ اس میں دیکھنا چاہتی ہیں آپ اس کو خوش دیکھنا چاہتی ہیں آپ اس کو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتی ہیں آپ اس کو ایک سچا مسلمان دیکھنا چاہتی ہیں آپ اس کو نماز کا عادی دیکھنا چاہتی ہیں آپ اس کو ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتی ہیں اس میں غصہ نہ ہو اس میں ہر طرح کی خصوصیت جو آپ اس میں دیکھنا چاہتی ہیں اس کو اپنے بچے کے اوپر رکھ کر ایک ہیلتی بچے کے اوپر رکھ کر اس کو ویشویلائز کریں اور جس طرح کی تصویر آپ اپنے ذہن میں بنائیں گی آپ یقین کریں کہ آپ کا بچہ اسی شکل کے ساتھ پیدا ہوگا تو مجھے امید ہے آپ لوگ سمجھ پا رہے ہوں گے کہ بچے کی جسمانی نشونما کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی نشونما کے لیے بھی ہمیں اتنی ہی کوششیں کرنی ہے تاکہ ہمارا بچہ صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو انشاءاللہ بہت جلدہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ شزاک اللہ